دس ہزار روپے سے لے کے دس لاکھ روپے کے درمیان جو بجٹ ہے اس میں بزنس شروع کروا کے دینا ہماری سپیشلیٹی ہے تو جیسا کہ ڈسٹیمپر اور پینٹ ہر گھر کی ضرورت ہے یہ پانچ لاکھ روپے میں شروع کیا جا سکتا ہے مرچ مسالہ جات جو ہیں یہ ہر گھر کی روزانہ کی ضروریات ہیں اس کا بزنس پانچ لاکھ میں شروع کیا جا سکتا ہے سالٹ کا برینڈ جو ہے وہ تین لاکھ روپے میں بنایا جا سکتا ہے اپنا کاؤسمیٹکس کا برینڈ اچھی کوالٹی کا دس لاکھ روپے میں بہترین طریقے سے چلایا جا سکتا ہے اسی طرح دو سو تریسٹھ قسم کے مایکرو بزنسز ہیں جس کے اندر ہم ہیلپ کرتے ہیں مایکرو بزنس کیا ہوتے ہیں مایکرو بزنس ایسا بزنس جو کمرے کے ایک کونے سے بھی شروع کیا جا سکتا ہے اچھا فور ایکجامپل کمرے کے کونے سے کس طرح سے جیسے ہوایی چپل اگر کوئی بنانا چاہتا ہے تو وہ کمرے کے ایک کونے میں اس کی منفیکچننگ کر سکتا ہے کوئی ڈیٹرجنٹ بنانا چاہتا ہے تو وہ کمرے میں رکھے ہوئے ایک میز سے شروع کر سکتا ہے مختلف قسم کے سیڈز میں سے آئل ایکسٹریکٹ کر کے بیچنا چاہتا ہے تو وہ ایک ٹیبل سے شروع کیا جا سکتا ہے تو یہ مایکرو فیکٹ چیز ہیں اب یہ بھی پوچھنا چاہوں گی اب میرا بھائی سپوس کسی دیاد میں کسی جگہ ایسی جگہ بیٹھا جہاں پہ اس کے پاس صرف ہزار روپے ہیں اور میرے بھائی نے بزنس شروع کرنا ہے اب ایسے ایک بھائی نہیں بیٹھا میں نے نام ایک بھائی کا لیا اس کا پیچھے لائن لگی ہے ان سارے بھائیوں نے بزنس کرنا ہے وہ آپ تک نہیں پہت سکتے اب ان کی خود کی جو مدد ہے وہ آپ اپنی کیسے کر سکتے ہیں یہ آپ نے ایکزیمپل دینی ہے کہ وہ ہزار روپے میں خود بیٹھ کے وہاں کون سے بزنس شروع کر سکتے ہیں اور کون سے آئیڈیاز جو آپ دے رہے ہیں ہزار روپے میں ظاہر ہے ہزار روپے والا ہی بزنس شروع ہوگا کون ساں اس میں بہت سارے مثال کے طور پہ گھر میں اپنی چاکلیٹ بنا سکتا ہے ہزار روپے میں بنا کے بیج سکتا ہے گھر میں وہ لولی پاپس ٹوفیاں بنا سکتا ہے وہ بنا کے ہزار روپے میں شروع کر سکتا ہے ہزار روپے میں وہ ڈیٹرجنٹ بنا سکتا ہے بنا کے شروع کر سکتا ہے یا پھر وہ ہزار روپے میں ٹریڈنگ شروع کر سکتا ہے کہ بازار سے ہزار روپے کی چیز خریدی بارہ تیرہ سو روپے کی فروخت کر دی مردے واہ آئیڈیاز آ رہے ہیں اور صحیح کہہ رہے ہیں ہزار روپے میں کافی کام ہو جائیں گے دیکھیں میرے گاؤں میں ایک بچ ساتھ ہے جس نے ہزار روپے سے کلفیاں بیچنا شروع کی پانچ سو روپے میں اس نے چنے بیچنے شروع کی یعنی آلو چنے اوبالنے کے بعد وہ بیچنا شروع کی اور اب اس نے ایک ریڈی بنائی ہے ٹھیلہ بنایا اور آگے بڑھ رہا ہے ہزار روپے سے بہت ساری چیز ہیں جیسے کہ میں نے خود ہزار روپے سے ملتانی مکتی بیچے ہزار روپے سے ہم کیسے گھر میں بزنس شروع کر سکتے کدھر بھی ملک میں کسی بھی جگہ پہ آپ کو ان میں بیٹھیں آپ کے پاس صرف آئیڈیاز ہونے چاہیئے ہیں آپ کو کوئی ایک کوئی کہتے ہیں نا راستہ دکھانے والا ایک سوچ آپ کی وسیع کرنے والا اس کے بعد آپ کام کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اسی لئے ہم نے ان کو مدعو کیا میں ایک اور چیز پوچھوں گی کہ جو عورتیں ہماری گھر میں بیٹھی جو بہنیں اب وہ اپنے بھوڑے باپ کا سہارا بننا چاہتی ہیں کچھ بیٹیاں ہیں جو اپنے بھائی کا ساتھ دینا چاہتی ہے تاکہ تعلیم بھی حاصل کرنے گھر کے کچھ اخراجات بھی ہو جائیں پورے تو وہ کیسے گھر بیٹھ کے کوئی ایسے آئیڈیاز اگر ان کو بتائیں کہ وہ بزنس شروع کرنے کو کام کریں دو چیزیں کی جا سکتی ہیں نمبر ون پاکستان کے اندر فروخت کرنا ہے تو ہینڈ میڈ چیزیں جیسے کہ پراندے جیسے خواتین پراندے بناتی ہیں دھاگے سے بنے ہوئے تکیہ بناتی ہیں اسی طرح سوٹ کڑائی کرتی ہیں اس کو اپنی انسٹاگرام ریلز کے اوپر اور فیسبوک پیج بنا کے اس کے ذریعے بیچنے کی کوشش کریں اور بہت ساری خواتین بیچ رہی ہیں اگر پیسے تھوڑے سے زیادہ ہیں اور ٹائم بھی ہے اور فراغت بھی ہے تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ ایٹسی اور ایبے پہ جائیں یہ دنیا کے بڑے پلیٹ فارمز ہیں جن کے اوپر ہینڈ میڈ چیزیں ایٹسی کے اوپر فروخت ہوتی ہیں اور بڑے مہنگے دابوں میں فروخت ہوتی ہیں مثال کے طور پہ گاؤں کے اندر روٹی رکھنے کے لیے ایک چنگیر جسے چھبی بھی کہا جاتا ہے وہ بناتی ہیں اور وہ تقریباً گاؤں کے ہر دھیہات کی بڑی بڑی عورت کو بنانا آتا ہے اس کی مارکیٹ کے اندر جو ویلیو ہے وہ آٹھ سے دس ڈالر ہے جبکہ ہم یہاں پہ دو دو سو روپے میں فروخت کر رہے ہوتے ہیں تو صحیح پلیٹ فارم کا انتخاب کریں اور وہاں پہ چیزیں فروخت کریں پیسہ ضرور بنتا ہے اور کوئی کھانی پینے کی اشیاء ہے کوئی چیز جو گھر سے عورت کر سکی جو جو اس کے اندر سکلز ہیں عورت کے سکلز کی حساب سے بات کری یہ ہو گئے پراندے ہو گئے ڈلیا ہو گیا برطن کوئی کشیدہ کاری بہت اچھی ہوتی کشیدہ کاری پنجیریاں بنا کے بیچ رہی ہیں خواتین شہد کے برینڈ بنا کے بیچ رہی ہیں گھروں کے اندر فروٹ کو خوشک کر کے عام کو پانچ ہزار روپے کلو بیچ رہی ہیں میں نے زندگی میں جو سب سے اچھا پھل کھایا ہے وہ خوشک تربوز کھایا ہے جس کا ذائقہ دو سال کے بعد بھی جب یاد آتا ہے تو موہ میں پانی آ جاتا ہے تو یہ بغیر بجلی کے بغیر مشینوں کے کیے جانے والے کام ہیں اور یہ خواتین زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتی ہیں مردوں کی نسبت صرف دھوپ کے اندر ایک چار پائی کے اوپر کپڑا ڈال کے فروٹ کو کٹ کے رکھنا ہے اور اس کے اوپر ایک اور کپڑا ڈال دینا ہے دو سے تین دن میں خوشک ہو جانا اور اس کے بعد پیکنگ کرنی ہے اور اس کو آن لائن اپنے پلیٹ فارمز کے ذریعے فروخت کرنا ہے اتنے مہنگے بکتے ہیں کہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے اور اب ہماری خواتین الحمدللہ آہستہ آہستہ ان پروجیکٹس اور ان کاموں کے اوپر آ رہی ہیں اور ساتھ مجھے بھی بتائیے کہ جیسے جو چھوٹی موٹی دکان کھول لیتے ہیں کچھ حضرات ایسے کام شروع کر دیتے ہیں کالبار بجلی کے بل اتنے آتے ہیں میرا خود کا اپنے گھر کا آج لاک روپے کا بل آئے میں گھر تھی کوئی نہیں میں تو ملک سے باہر تھی اب جو رہے رہے ہیں بچارے جو کام کر رہے ہیں جو بزنس شروع کر چکے ہیں ان کے دکانوں کے اگر اتنے اتنے بل آ جائیں گے تو وہ یا تو بل دے سکیں گے یا تو پھر وہ کام کر سکیں گے پھر انہوں نے کس طریقے سے کوئی بیلنس آئیڈیا بتا دیں کہ کیسے کر سکیں دیکھئے بجلی کے بل اگر بڑے ہیں تو وہ سب کے لیے بڑے ہیں مہنگائی بڑی ہے تو سب کے لیے بڑی ہے میٹیریلز کے ریٹ بڑے ہیں تو سب کے لیے بڑے ہیں جب سب کے لیے ریٹس بڑھتے ہیں یا مہنگائی ہوتی ہے تو سب ہی لوگ اپنی پروڈیٹس سے دام اوپر لے جاتے ہیں تو اگر چھوٹا کاروباری مگر جو لوگ نیا کام کرنا چاہتے ہیں وہ تو اسی درس سے نہ مشینری خرید رہے ہیں نہ وہ کوئی جگہ خرید رہے ہیں نہ کوئی لے رہے ہیں رینٹ پر کیونکہ یہی مسئلہ ہے بجلی بہت ہے تو بھئی کہاں سے پے کریں گے مشینریز وغیرہ کی کیونکہ بجلی بہت مہنگی ہے کاروبار کرنے کے لیے پہلی تو یہ بات ہے کہ کسی مشین کی ضرورت نہیں ہے کاروبار ایک سوچ کا نام ہے نہ کہ عملی اقدامات ایسے جو اپڑا دھپڑی میں کیے جائیں تو جو لوگ بھی کاروبار چلے میں آپ کو ایک ایک ایجامپل لوگوں کے سامنے اگر سپوز میں کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ میری پرسنیلیٹی تو جانتے ہیں اسے ساب سے میں مجھے کیا آئیڈیا دیں گے انہی رضا دنیا کو بتائیں جو آپ کو لگتا ہے کہ میرے بزنس کے ساب سے واو واو چلے گا میں یہ چاہوں گا کہ آپ اپنا ایک برینڈ ریجسٹر کروائیں کاسمیٹکس کا اور سیرمز میں آ جائیں چار قسم کے سیرمز بنائیں اور جو آپ کی پرسنیلیٹی ہے یا جو آپ کی پی آر ہے آپ کے سیرمز اتنے بکیں گے کہ کسی اور کے بک نہیں سکتے کیونکہ آپ نے میری گلوئنگ سکن دیکھ کے تو اس سے مجھے سے شاید بل دیا اور کیا آئیڈیا تین بتانے دوسرا دوسرا آپ ٹریول کرتی ہیں تو ایک ایسے بندے کو ساتھ پارٹنر بنائیں جو کہ آپ کے لئے ورکنگ پارٹنر کا کردار ادا کر سکے تو آپ ٹریولنگ ایجنسی بنا سکتی ہیں جو لوگوں کو ویزٹ کروائیں باہر کے ٹورز کروائیں جیسے کہ دبائی کا کر سکتی ہیں یا آزربائی جان کا کر سکتی ہیں جیسے باقو میں آج کل بہت سارے لوگ ٹریپس لے کے جاتے ہیں دو سے پانچ لاکھ روپے کے درمیان میں ایک بندے کو وہ آفر کرتے ہیں تو آپ ایک ٹوریسٹ کمپنی بنا سکتی ہیں جو ملک کے اندر نہیں ملک کے باہر لوگوں کو لے کے جا سکیں وہ آپ کو سوٹ کرے گا تو پوری دنیا میرے ساتھ اس ٹریپ میں جانے کے لئے تیار ہو جائے گی کیونکہ میں خود ٹوار کرواری ہوں گے تو مجھے لگتا ہے کوئی نہ چاہتا ہوئے پھر ٹکٹ لے لے گا یہی تو پلس پوائنٹ ہے کیا کرتے ہیں بھائی آپ کیا کرانے ہیں اس طریقے سے آپ کو لگتا ہے کہ جب برینڈ سٹارٹ ہو گیا اب اس کو جب بڑے پیمانے تک لے کر جانے ہیں تو یہ کس طریقے سے میرے بھائی حضرات بہنے حضرات کیسے لے کے جائیں برینڈ کو تھوڑا سا بڑا کریں اس کے لئے مجھے تھوڑا سا ٹائم زیادہ چاہیے ہوگا بات کرنے کے لئے بیسکلی ہم جتنی بھی ایفرٹس کر رہے ہوتے ہیں اپنی پرادکٹ کو بیچنے کے لئے وہ ساری ایفرٹس سیلز ہوتی ہیں لیکن لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم مارکیٹنگ کر رہے ہیں سیلز ایک الگ چیز ہے مارکیٹنگ ایک الگ چیز ہے مارکیٹنگ کے نتیجے میں سیلز جنریٹ ہوتی ہے جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے یہ عام مقولہ ہے جب تک آپ اپنی پرادکٹ کو لوگوں کے ذہنوں میں ریجسٹرڈ کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے تب تک آپ کی پرادکٹس نہیں بکتی اس کے بہت سارے طریقے ہیں عام طریقہ یہ ہے کہ آپ بل بورڈ لگائیں جو کہ پچیس سے تیس ہزار مہانہ کے اندر آپ کو ایک اچھی سپیس مل جاتی ہے جو کہ ایک چیختہ چنگارتہ اشتہار ہے آپ کی پرادکٹ کے بارے میں دوسرا کیبل کے اوپر اشتہار ضرور چلائیں اور سب سے بڑا آج کے دور میں فیس بک ایڈز اگر آپ نہیں چلائیں گے تو آپ کا برینڈ لوگوں تک زیادہ تیزی اور جلدی سے نہیں پہنچے گا آج کے دور کا سب سے اچھا ٹول اچھا گائیڈ کیا میری بہنیں اور جو بھائی سن رہے ہیں اور گھر بیٹھ کے بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں میں آپ سے یہ ضرور کہوں گی کہ آج کی جو اپیسوٹ کی ہماری ریل ہے اس کو آپ سنبھال کے رکھے گا یوچیوب سے بھی مل جائے گی پیس بک سے بھی مل جائے گی ہمارے سالے سوشل ایکارمنٹ سے مل جائے گی آپ کو تو ایکچولی جب آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ جس طریقے کا بھی کام آپ کے بلکل قریب ہی آپ کے پہنچ تک ہے آپ وہ سٹارٹ کر لیں گے اور اس پر کوئی اتنے پیسے نہیں چاہیے اتنی کوئی ایفرٹ نہیں چاہیے صرف اور صرف آپ کے اندر سکلز ہونے چاہیے وہ سکلز ہی آپ نے آگے مارکٹ میں بیشنا ہے اور اچھے بزنس من بن سکتے ہیں بڑے چھوٹے سے سٹارٹ کیجئے آگے چل کے پھر اس کو بڑا کر دیجئے گا شروع تو کیجئے ٹھیک ہے ایک بے اکرواد ملکہ